ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب دوستو میں آپ کا دوست پنکز کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے ہی یوٹیوب چینل میں فرنس آج کل ایک فلم جس کا نام ہے پسپا اور جس کے کلاکار ہیں اللو ارجن جو ایک تمیل فلموں کے کلاکار ہیں ان کی فلم بہت دھوم مچا رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا اس فلم میں کیا ہے جو انہوں نے چندن کے اوپر اسٹوری بنائی اور وہے فلم آج کے سمیہ میں دھوم مچا رہی ہے ایسا کوئی ویکتی وشیش ہوگا جس کے موں پر پسپا فلم یا پسپا راج کے ڈائلوگ یا اس کا نام فیمس نہ ہو رہا ہو تو فرنس آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایسا اس فلم میں ایسا خاص کیا ہے ایسی اسٹوری میں ایسا خاص کیا ہے جو اس اسٹوری کے اوپر یہاں فلم آئی گئی ہے دوستو آپ کو حیرانی ہوگی کی لال چندن کا جو ورکش ہوتا ہے وہ آیوروید میں بھی وشیش روپ سے مہتو رکھتا ہے آیوروید میں اس کے پاودر سے ایسے اوجدیت دوائیہ بنائی جاتی ہیں جو وشیش روپ سے گنکاری ہوتی ہیں تو فرنس چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں لال چندن کے بارے میں دوستو لال چندن کو رکت چندن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ویگیانک نام پیٹروکیپس سینٹیلینیس ہے یہ وشیش روپ سے دکشن بھارت کے جنگلوں میں پایا جانے والا ایک ورکش ہے جس کی لکڑی کو ہندو دھرم کے انشار کافی پویتر مانا گیا ہے سفید چندن کے وپریت اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی مہت وغیرہ نہیں ہوتی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک سفید چندن ہوتا ہے ایک لال چندن ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں کافی ڈیفرینٹس ہوتا ہے اور کافی اندر ان میں ہوتا ہے دونوں الگ الگ پرجاتی کے یہ ہے پیڑ ہوتے ہیں دوستو لال چندن میں کسی بھی پرکار کی مہک نہیں پائی جاتی ہے لیکن شیو اور شاکت پرمپراؤں میں وشواس رکھنے والے لوگ اس کا اپیوگ کیا کرتے تھے کرناٹک، تمیلاڑو اور آندر پردیش کے چھیتروں میں یہ ہے پیڑ اگتا ہے شیشا چلنم اس کا مکھیا پرابتی اسطحل ہے جہاں سے یہ ہے لال چندن کا پیڑ مکھیا روپ سے پرابت کیا جاتا ہے دوستو پانی سے ادھک گھنطو کی یہ ہے لکڑی بہت مہنگی ہوتی ہے اور اس کی انتراشتیا قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے سنے کے بیچ والے بھاگ کی لکڑی کا پریوگ پاچن تنتر کو شود کرنے کے لیے انہیں ٹھیک کرنے کے لیے سریر میں ترل کا شنچہ کرنے کے لیے رکھت شودھن میں آدھی اپچاروں میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے بھارت سے اس کا نریات مکھیا روپ سے چین تطہ جاپان کو ہوتا رہا ہے کرناٹک اور تمیلاڑو اس کی پرابتی کے مکھے راجی کے اندر رہے ہیں بھارت میں وشش اسطحان پر پائے جانے والی رکھت چندن آندر پردیش کے جنگلوں میں پائے جانے والا ایک ایسا پیڑ ہے جس کی وجہ سے اتیت میں کافی خون خرابہ ہو چکا ہے کافی جانے جا چکی ہیں چین میں اس پیڑ کی وشش مانگ ہوتی ہے جس کے لیے اس کی تسکری بھی کی جاتی رہی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پیڑ کی شرکشہ کے لیے سرکار نے اسپیشل ٹاسک فورس کی تیناتی بھی کر رکھی ہے اس لکڑی سے مہنگے فنیچر بنائی جاتے ہیں سجاوٹ کے سامان بنائی جاتے ہیں دوستو رکت چندن کی لکڑیوں کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی سراب اور کوسمیٹک میبیز کا اپیوگ کافی ماترہ میں کیا جاتا ہے انتراستے بازار میں اس کی لکڑیوں کی قیمت کافی ادھک ہوتی ہے انتراستے سمجھوتے کے تحت بھارت پر رکت چندن کے پیڑوں کی شرکشہ کا ذمیداری سوپی گئی ہے لال چندن کے پیڑ کی تسکری بڑے پیمانے پر ہوتی رہی ہے جس میں گیارہ سال کی جیل کی سجاگہ پراؤدھان بھی کیا گیا ہے جس کے چلتے بڑے پیمانے پر رکت چندن کی تسکری بھی کی جاتی ہے سوہ دو لاکھ ہیکٹر میں فیلی شیشہ چلم کی پہاڑیوں کے کئی حصوں میں پائے جانے والی اس خاص لکڑی کی تعداد پچاس پرتیسک تک گھٹ چکی ہے فانچ سال پہلے دو ہزار پندرے میں انکاؤنٹر میں قریب بیس تسکروں کی موت ہو گئی تھی اس کے ساتھ بڑی شنکیا میں گرفتاریاں بھی کی جا چکی ہیں تسکری کرتے پائے جانے والے لوگوں کو گیارہ سال کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے سڑک جل وائیو تینوں مارگوں سے رکت چندن کی لکڑیوں کی تسکری کا کاروبار کیا جاتا ہے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے کئی بار پاورڈر کے روپ میں بھی اس کو تسکری کے روپ میں لے جایا جاتا ہے چین، جاپان، سنگاپور، یو اے ای، آسٹریلیا سمیت انیا کئی دیشوں میں ان لگڑیوں کی ڈیمانڈ ہمیشہ بنی رہتی ہے لیکن سب سے ادھک مانگ چین کے اندر اس لگڑی کی ہوتی ہے اس سمگلنگ بھی سب سے ادھک یہیں ہوتی ہے فنیچر، سجاوٹی سامان، پارم پرک، واگ یانتر کے لیے مانگ بہت ادھک ہونے کے کارن اس کی تسکری کی جاتی ہے آخر ایسا اس میں کیا خاص ہے یہ ہے لال چندن جس وجہ سے تمیلاڑو آندر پردیش کی سیما پر شیشا چلم میں اتنی جانے گئی کی یہ ہے شفید چندن سے کیسے الگ ہے اب اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کی تسکری کی ایسی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں دوستو اس کی کئی ساری وجہ ہے نمبر ایک پوزا پارٹ میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے جو پوزا پارٹ کے سمان ہوتے ہیں ہندو دھم کے انسار کافی مہنگے ہوتے ہیں پیلے چندن کا استعمال عام طور پر ویسناؤں مت کو ماننے والے کرتے ہیں جبکہ لال چندن کو پوزنے والے لوگ ماننے والے لوگ شیو اور شاکت مت کو ماننے والے لوگ اس کا پریوک کرتے ہیں آندھ پردیش ونویبھاگ کے اترکت موکھے سنرکشک بی مورلی لال کشن نے بتایا کہ لال چندن ایک الگ جاتی کا پیڑ ہے جس کی لگڑی لال ہوتی ہے لیکن اس میں سفید چندن کی طرح کوئی مہک کوئی خوشبو نہیں پائی جاتی ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا رکھ چندن کو ویگیانی کے نام ٹیرو کوپر سینٹنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جبکہ سفید چندن کو سینٹلم آلبم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دونوں الگ الگ جاتی کے پیڑ ہوتے ہیں مورلی لال چندن کا اپیوگ عمومن دوائیں اتر بنانے ہون پوجن کے لیے نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس سے مہنگے فنیچر اور شجاوٹ کے سمان بنائی جاتے ہیں اور اس کا پراکرتک رنگ کوشمیٹک کتپات اور سراب بنانے میں بھی کیا جاتا ہے انتر راستے بازار میں اس کی قیمت تین ہزار روپے کلو ملتی ہے لال چندن کے پیڑ مکہ تیر تمیلاڈو سے لگے آندھ پردیس کے چار جلو چیتور کڑپا کرنول اور نینور میں پھیلے شیسنا چلم میں پہاڑی علاقے میں یہ پیڑ اگتے ہیں لگ بگ پانچ لاکھ ورگ ہیکٹر میں پھیلے اس جنگلی چھیتر میں پائے جانے والے اس انو کے پیڑ کی اوشت اوچائی آٹھ سے گیارہ میٹر ہوتی ہے اور بہت دیرے دیرے بڑھنے کی وجہ سے اس لگڑی کا گھنٹو بہت زیادہ ہوتا ہے جان کر آپ کو ہم بتا دے کہ لال چندن کی لکڑی انیا لکڑیوں سے الٹا پانی میں تیجی سے ڈوب جاتی ہے کیونکہ اس کا گھنٹو پانی سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ اصلی لال چندن کی پہچان بھی ہوتی ہے آندھر پردیش سرکار نے ونوی بھاک کی ویب سائٹ کے مطابق پچھلے سال دسمبر میں ہوئی نیلامی میں چین جاپان سنگاپور اور آسٹریلیا شنیوکت عرب امیرات کے علاوہ کچھ پچھمی دیشوں سے لگ بگ چار سو ویپاریوں نے بولی لگائی ان چار سو ویپاریوں میں ڈیڑھ سو چینی کاروباری تھے مورلی کرشنا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ورط مان میں لال چندن کی مانک شب سے زیادہ چین میں ہی ہے کیونکہ وہاں پر اس کی لوگ پریتہ چہودوی شتی سے ستروی شتابدی کے مدیہ تک تک راج کرنے والے مینگ ونس کے سمیے سے بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں بھی پہلے اس کی کافی مانگ تھی جہاں سادی کے وقت دیے جانے والے پارمپرک واغ شامی شیش بنانے کے لیے لال چندن کی لکڑی استعمال کی جاتی تھی لیکن اب یہ پرمپرہ دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے اس لیے وہاں اس کی مانگ بھی کھٹ رہی ہے انگریجی اخبار چائنا ڈیلی کے مطابق مگ ونس کے شاشکوں کو لال چندن سے بنے فنیچر اور سجاوٹی سامان اتنے پسند تھے کہ انہیں اسے شبی شمبہوی جگہور سے مگویا جاتا تھا مگ ونس اور اس کے بعد کے شاشکوں کے بیچ لال چندن کی لگڑی کے پرتی دیوانگی کا پتہ اس بات سے چلا کی وہاں ریڈ سینڈل ووڈ میوزیم نام کا ایک وشیش شنگرالی ہے جہاں لال چندن سے بنے انگینت فنیچر اور سجاوٹی سامان کو سجو کر رکھا گیا ہے دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی انمول جانکاری آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ اپنے گیان میں وردھی کر سکے پھر ملتا ہوں اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک فرنس با بای